کشمیر جو کہ بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے کبھی ایک الگ راشت ہوا کرتا تھا جو کہ نہ ہی بھارت کے ساتھ تھا نہ ہی کسی دوسری دیش کے ساتھ بھارت اور پاکستان کے بیچ کا آپسی سمبند بھی کشمیر کے وجہ سے ہی کھٹ پٹ میں رہتا ہے دوستو دھارہ تین سو ستر کشمیر کو ایک ویشش سراجے کا درجہ دیتی ہے اور یہی آج میں بتا رہا ہوں کہ آخر یہ دھارہ تین سو ستر ہے کیا 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 اس میں ورہدان ہے کیا کیا فیسیلٹیز کشمیریوں کو ملتے ہیں یا پھر دھارہ تین سو ستر اس راجے کو دوسرے راجے سے کیوں آلک بناتی ہے دوستو میں لاتا ہوں ایجوکشنل ویڈیوز اسی چینل پر اسی لئے فٹا فٹ سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو ملے بہترین ویڈیوز سب سے پہلے چلیے شروع کرتے ہیں کیا ہے دھارہ تین سو ستر دھارہ تین سو ستر بھارتیہ سمیدھان کا ایک وشیس انشید یعنی دھارہ ہے جو جمع کشمیر راجے کو بھارت میں انے راجیوں کے مقاولے میں ادھیکار یا وشیس درجہ دیتی ہے یہ دھارہ جواہر لال نہروں کے وشیس دھچیب سے تیار کیا گیا تھا آگے ہم بتائیں گے کہ دھارہ تین سو ستر کی خاص باتیں یعنی اس سے کشمیریوں کو کیسے ادھیکاریں پرابت ہیں جو کہ ان کے لیے خاص ہیں لیکن پہلے یہ بات کر لیں کہ انہیں یہ ادھیکار کیسے ملا دراصل دیش آزاد ہونے کے بعد چھوٹی چھوٹے ریاستوں کو بھارتیہ سنگھ میں شامل کیا گیا تھا جب جمع کشمیر کو بھارتیہ سنگھ میں شامل کرنے کی پرکریا شروع ہوئی تبھی پاکستان سمرتیت قبائلوں نے وہاں پر آکرمن شروع کر دیا کشمیر کے تدکالین راجہ ہری سنگھ نہیں کشمیر کو بھارت سے ملنے کا پرستاو رکھا تھا تبھی دھارہ 366A سے بنی تھی دھارہ 377 اس سمائے کشمیر کو بھارت میں ملانے کی سمیدھانک پرکریا پوری کرنے کا وقت نہیں تھا اسی حالت کو دیکھتے ہوئے سنگیہ سمیدان سبھا میں گوپال سوامی نے 361 کا پراروپ پرستط کیا تھا سنگیہ سمیدان سبھا میں گوپال سوامی آیانگر نے 361 کا پراروپ پرستط کیا تھا جو بعد میں دھارہ 377 بن گیا جس کے وجہ سے جمہ کشمیر کو بھارت کے انیے راجوں سے الگ ادھکار ملے ہیں دھارہ 377 کے مطابق سنسد کو جمہ کشمیر کے بارے میں رکھچہ ویدیش ماملے اور سنچار کے وصے میں قانون بنانے کا ادھکار ہے لیکن کوئی انیے وشے کے قانون کے لیے کے اندر سرکار سے اجازت لینا ہوگا دھارہ 377 کے مطابق بھارت کے دوسرے راجے کے لوگ جمہ کشمیر میں جمین نہیں خرید سکتے جمہ کشمیر کو بھارت میں ملانا زیادہ بڑی ضرورت تھی اور اس کام کو انجام دینے کے لیے 377 کے تحت کچھ وشیس ادھکار کشمیری جنتا کو اس سمیں دیے گئے تھے اب سنیے دھارہ 377 کی خاص باتیں جمہ کشمیر کے ناغرکوں کے پاس دوہری ناغرکتہ ہوتی ہے ایک جمہ کشمیر کی اور ایک انڈیا کی جمہ کشمیر کا راشتے دھواج الگ ہوتا ہے یہاں کا ویدان سبھا کاریاکال 6 سال کا ہوتا ہے جبکہ انے راجیوں میں ویدان سبھا کا کاریاکال 5 سال کا ہوتا ہے جمہ کشمیر میں بھارت کے راشتے دھواج یا راشتے پرتیگوں کا اپمان کرنا اپراد نہیں ہے یہاں بھارت کے اچھتم نیالے سپریم کورٹ کا آدیش بھی ماننے نہیں ہوتا جمہ کشمیر کی کوئی مہیلہ یا دی بھارت کے کسی انے راجی کے ویکتی سے ویوا کر لے تو اس مہیلہ کا جمہ کشمیر کا ناغرکتہ سماپت ہو جائے گی لیکن اس کے بھی پرت یا دی کوئی کشمیری مہیلہ پاکستان کے کسی ویکتی سے شادی کرتی ہے تو اس وقت ویکتی کو جو کہ پاکستان کا ہے اسے بھی جمہ کشمیر کا راشتیتہ مل جاتا ہے دھارہ تین سو ستر کی وجہ سے کشمیر میں آٹی آئی لاغو نہیں ہوتا آٹی ای بھی لاغو نہیں ہوتا نہ ہی سی اے جی یہاں مہیلہوں پر شریعتی کانون لاغو ہوتی ہے کشمیر میں پنچائت کے پاس کوئی ادھیکار نہیں کشمیر میں کام کرنے والے چپڑاسی کو آج بھی ویتن کے طور پر صرف پچیس سو روپیہ ہی ملتے ہیں کشمیری کے علپ سنکھیک یعنی ہندو اور سکھوں کو سولہ پرسنٹ آریکشن بھی نہیں ملتا اسی دھارہ تین سو ستر کی وجہ سے کشمیر میں رہنے والے پاکستانیوں کو بھی بھارتیہ ناغریتہ مل جاتی ہے دوستو آج کا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ساتھ ہی پسند آئے ہو ویڈیو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ملے بہترین ویڈیو سبسے پہلے چلیے آج کے لئے اتنا ہی شکریہ